میرے چینل میں آپ کو خوش آمد دیتا ہوں بات کریں گے لبرا باروں کی اور بات کریں گے نومبر کے ایک طرح سے پہلا ہفتہ کہلیں چار نومبر سے دیکھ کریں دس نومبر تک اور میزان کو دیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے لیکن اس سے کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک ہیں شیئر کیجئے گا نومبر کا مہینہ ڈیلیز کا مہینہ نومبر کا مہینہ احتیاط کا مہینہ شیئر کرتے ہیں سبسکرائے سہیت کے حوالے سے موٹا پیا یا فیٹی لیور یا ڈیابیٹیس اس طرح کا اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو ڈاکٹر سے روجو کیجئے گا بیماری بڑھ سکتے ہیں میزان والے جو تھے لیبرا والے ان کے اندر ایک خودرتی کشش ہوتی ہے خودرتی خوبصورتی ہوتی ہے چارمنگ لوگ ہوتے ہیں مہینہ لوگ کی جہان ہوتے ہیں اس لئے اس مہینے آپ کو بہت سی مفلوں میں بلایا جائے گا اور وہاں پر آپ کے جو کھانے کے اوقات ہے وہ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں مرغن غزائے کھانے سے آپ کو صحت کے مسائل ہو سکتے ہیں اس لئے احتیاط کیجئے گا میں تقریباً تمام ہی ویڈیوز میں اور کافی دنوں سے گریلو خواتین سے ہرمل کے بارے میں بات کر رہا ہوں اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو زیادہ ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے یا پنساری کے پاسیں وہ آپ کو دے دے گا کوئلہ جلاد کر اس کو رکھے تو یہ دھوما دیتا ہے اس کو گھر میں دے دھونی جس کو کہتے ہیں اور ہفتے میں ایک دفعہ دیں مہینے میں چار دفعہ دیں تو یہ گھر سے وہ بھائی مراز بھی نکالتا ہے اور گھر سے بلے شگون اور گھر سے نظرِ بد اور گھر سے اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو جادو ٹونے کو ختم کرتا ہے اور جن لوگوں کے معاملات آل نہیں ہو رہے ان سے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ صفیت پوشت لوگوں کی مدد کریں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا ان ٹائمز آف منی مدد کرے خالق و ملک آپ کی مدد کرے گا اور ان ٹائمز آف منی جو ہے آپ کی نیت اور آپ کا خلوص اللہ تعالیٰ کو پوچھتا ہے آپ کا تقوی یاد رکھیں کہ آپ کی روحانیات بہت بلند ہیں اپنی اس روحانیات کا استعمال کر کے آپ اپنے خالق سے اپنے رابطے کو مضبوط کر کے بہت اچھا کما سکتے ہیں آپ کے حسرتیں بھی پوری ہو سکتی ہیں قسمت آپ کی پڑھ ڈکھا سکتی ہے اور قسمت آپ کا ساتھ دے سکتی ہے اگر آپ اس وقت چاہ رہے ہیں جس کے بارے بھی ہم کہتے ہیں لگے وہ مٹی میں آٹھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتا ہے وہ سیچویشن آپ کے ساتھ ہے پس اب اس سیچویشن سے فائدہ ہے کیسے اٹھانا ہے اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کر کے فائدہ اٹھانا ہے تو قسمت آپ کا ساتھ دے گی رہو گیارویں گھر میں کھڑا ہوا ہے یہاں پہ آپ کو نصیب کا ساتھ ملے گا اور آپ کی گزشتہ جو سالوں کی یا مہینوں کی محنت ہے وہ رنگ لائے گی اور آپ اگر ڈیٹ میں ہیں تو وہ بھی جکان کے قابل ہو جائیں گے نیا گھر خریدنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی اور نئے گاڑی خریدنے میں بھی کمیابی ہو جائے گی معاملات فنینشل جو ہے فنینشلی معاملات یا مالی معاملات آپ کے اچھے ہو جائیں گے آپ کو تھوڑا سا اپنے اردگرد دیکھنا ہوگا پرابلم یہ ہے کہ جن لوگوں کو آپ اپنا سمجھ رہے ہیں وہ ہی آپ کی جڑے کاٹنے پر لگے ہوئے ہیں چاہے کاروبار کے والے سے چاہے ریلیشنشپ کے والے سے بات کریں چاہے گھرے لو معاملات یا جوپ کے معاملات ہیں یا بیرونے مل جانے کے معاملات ہیں ذرا اردگرد کے لوگوں سے پچھے گا زور پانچویں کر میں کھڑے ہونے کی وجہ سے نیا بزنس آپ شروع کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کو فائدہ ہوگا بیرونے مل سے جو آپ انویسمنٹ دیکھ رہے تھے اس کے ملنے کے بہت زیادہ سنبھاو نہ ہیں لیکن میں ہمیشہ ہی یہ کہتا ہوں کہ یاد رکھئے گا ان معاملات میں ان معاملات میں شفافیت بہت میٹر کریں گے ٹھیک ہے طرح زیاد کچھ پیدا ہو سکتے ہیں کونٹرورشل اسیوز پر بات مت کیا کریں کوشش کیا کریں کونٹرورشل اسیوز محبت کے معاملات میں ڈسکرس مت کریں سٹوڈنٹس کا روئیہ اپنے پڑھائی کے ساتھ جو ہے وہ سنجیدگی کا نہیں کیا اگر سنجیدگی کے روئیہ نہیں اختیار کریں گے تو نقصان ہونے کی بہت زیادہ سمبھاو نہ ہیں احتیاط کیجئے گا نہیں تو آنے والا وقت آپ کے لیے کافی مشکلات لے کر آ سکتا ہے سٹوڈنٹس سے میں یہی کہوں گا کہ سٹوڈنٹس تھوڑا سا بیرون مل جانے کے حوالے سے ڈیلے آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن اپنے ڈاکومنٹس کو کلیر رکھے گا یہ جو نومبر کی ٹینچن یا پریشانی ہے اس کو صدق و خرات سے ختم کیجئے گا اور یہ دیسمبر میں آپ کے لیے خوش خبری میٹر دیل ہو جائے گی لیکن اس کے لیے آپ کو ریمیڈیز کرنی پڑے گی اپنے بورج کے ساتھ آپ سے اور صبر کرنا پڑے گا پیشنس دکھانا پڑے گا سکس ایس کا جو فرمولہ ہے میں نے آپ کو دیا ہوئے اس پر عمل کرنے ہوگا اور وہ بڑا آسان سا میں نے آپ کو فرمولہ دیا کہ 33% اپنے وجدان پر اپنی سکس ایس پر 33% پر ان لوگوں پر بلیف کریں جو آپ کے ساتھ ہے اور 34% استخارے پر 100% اس کو ملا کے جو ریزرڈ نکلے اس پر عمل کریں خالق عملی بہتر کرے گا میری چینل میں آپ کو خوش آمدید ہے بات کریں گے سکورپینز کی برجی اقرب والوں کی اور بات کریں گے چار نومبر سے لے کر دس نومبر کا ہفتہ کیسا رہے گا اس کو تفسیر کے ساتھ دیکھتے ہیں چرو کرتے ہیں رب کریم کے ببرکت نام سے جو دلوں کے آپ جانتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکت چینل کو سبسکرائب کر لیں آمد ہو چکی ہے سردیوں کی مالٹے آگئے ہیں سردیاں نہیں آئی سردیاں کئی لیٹ ہو گئے ہیں دیکھیں آج نومبر ہو گئے اور ابھی تک ہم ٹی شیٹس میں چل رہے ہیں صحت کا پھر بھی آپ خیال رکھیں کہ شروع ہم ہمیشہ صحت سے ہی کرتے ہیں خاص طور پر آمد خانے پینے کے معاملات اور خاص طور پر خواتین ہے یا مرد ہے پینے کے معاملات میں ذرا اتیاط کیجئے گا آہ خاص طور پر اگر آپ پرگنٹ ہے تو پھر بہت زیادہ اتیاط کیجئے گا اس کی وجہ یہ کہ اس مہینے میں اور خفتے میں خاص طور پر آپ بہت سے ایونٹ میں شرکت کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں اور وہاں پر آپ کو پتا ہے کھانے کی روٹین بھی چینج ہو جاتی ہے مرگن گزائیں بھی ہوتی ہیں مالے موف دلے بے رہے ہیں اس وجہ سے اتیاط کی جگہ مشتری دسویں گھر میں کھڑا ہوا ہے اور آپ کے کاروبار میں وسط کا امید ہے لیکن یہ وسط کوشش کی جگہ اپنے پیسوں سے یا کوئی انویسمنٹ ہو لون لے کر کرز لے کر مت کی جگہ کرز سے میں آپ کو منہ کروں گا اتیاط ہے کرز مت لی جگہ لون لے لے لوگوں سے کسی سے انویسمنٹ لے لے وہ ٹھیک ہے لون مت لی جگہ سفہ ایک ہو سفہ دس ہو یا سفہ سو جب تک آپ ان کو پوری طرح ریڈ نہیں کر لیتے سمجھ نہیں لیتے سائن کرنے سے اتیاط کیجئے خاص طور پر مالی معاملات پر جیسے بینک کے ہوتے ہیں بینک میں آپ ایک آنٹ کھولنا ہو یا کچھ بھی کرنا ہو پیس تیس سفہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور نشان لگا دیتے ہیں بس سائن مارتے رہے سائن مارتے رہے ہمیں سمجھ تو کچھ نہیں آتی تو آپ اگر بڑا لون لے ایریت اس محولے میں اتیاط کیجئے گا گھر والوں کی طرف سے آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے اگر آپ کو انویسمنٹ مانگ رہے ہیں گھر سے تو اپنا حصہ مانگ رہے ہیں پروپٹی سے یا بزنس سے بہن بھائیوں کی طرف سے پریشانی ہو سکتی ہے اور مہنگین ہے کہ آپ کو جواب جواب تسلی بخش نہ ملے ملدین کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے کہ جواب تسلی بخش نہ ملے ٹھیک ہے اور کوشش کی جگہ کہ کسی گھرے لوگ شخصیت کو ڈال کے ان تنازات کو حل کرنے کی کوشش کیجے گا پھانا کچھر یہ آپ کے فائدے میں نہیں دے گا ٹھیک ہے اور بھر جانے کے حوالے سے اور انویسمنٹ کے حوالے سے تیار کیجے گا آپ کسی قانونی اچھیتگی شکار ہو سکتے ہیں قانونی گریفت میں آ سکتے ہیں شورٹ کٹ مت لگائیے گا کھمانے کے لئے اللہ کی ساتھ میں جو رسک لکھے وہ مل کے رہے گا شورٹ کٹ مت لگائیے گا وقتی طور پر ہو سکتے آپ کو فائدہ ہو جائے لیکن لانگ ٹائم یہ آپ کو نقصان دے گا استخارہ کر کے کام کیجے گا خاص طور پر یہ ہے سکس اینس کا فرمولا تو میں نے آپ کو دیا ہوگا 33% اپنے سکس اینس اپنے وجدان اپنی سوچ پر 33% ان لوگوں سے جن کو آپ سمجھتے کہ مخلص ہیں اور 34% استخارہ کر کے جو مکمل ریزلٹ آئے اس پر ملیب کیا کریں اور لوجکل میچک لوجکس کے چکر مت پڑھا کریں جو ریزلٹ آئے اس کو مانیں کیونکہ آپ نے اب مکمل لیا اللہ سے مشابرت بیٹ جانے والے طلب انموں کے لئے تھوڑا سا مشکلات اور پریشانی ہو سکتی ہے کسی بھی حوالے سے بیٹ جانے والوں کے لئے پریشانی ہے چاہے وہ سٹوڈنٹ ہیں پروفیشنل ہیں نون پروفیشنل ہیں میں کئی دفعہ ایک بات کہتا ہوں اور میری ایک بہن نے میری اس بات کی تائیب کیا بیرونے ملک جا کر بھی وہ سکون میں نہیں کہ بیٹ جا کر کم از کم اپنے یہ انیلیسس کرا کے جایا کریں کہ میں جس ملک جا رہا وہ میرے فائدہ میں ہے بھی ہے ملک مجھ برکت دے گا بھی کہ نہیں دے گا محبت کے حوالے سے جواب کے حوالے سے بزنس کے حوالے سے تھوڑا تھوڑا آپ سے خاص بڑا ڈاؤن تو نہیں ہے لیکن تھوڑا آپ سے صحت کے معاملات میں میں گریلو خواتین سے کہہ چکر ہوں زیادہ ٹینشن میں زیادہ میں ایک دفعہ اور مہینے میں چار دفعہ کر دیسی نسخہ کو نقصان کوشش کر کے تو دیکھیں انشاء دی دی روگا پھر بھی اگر آپ کے مسئلے آنی ہو رہے تو سوید کوش لوگوں کی مدد کریں ہزار اللہ تعالی کو اپ ایسے نہیں پہنچتے لازمی کریں اور پھر آپ کے نیت پوچھتی ہے کالے کیڑے ہوتے ہیں بڑے والے آنٹ جنہیں کہتے ہیں ان کو چین ہی ڈال دو کسی بلی کو دودھ پلا دو کسی چڑیہ کو باجرہ ڈال دو پانی ڈال دو دیکھیں کیسے اللہ تعالی بہتر کرتے شکریہ میرے چینل میں آپ کو خوش آمدی برڈج کو سوالوں بھی بات کرتے سنجی ٹیٹیری سوال کی دس نومبر کا ہفتہ کیسا رہے اس کو پسیل دیکھتے لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں شروع کرتے اللہ کے نام سجر رحمان ورحیم ہے السلام علیکم ورحم اللہ وہ برا کہتا اور سب سے پہلے ہم ہیلتھ کو دیکھ رہتے سبسکر کیال اچھی ہے کافی بہتر ہے لیکن میں پھر بھی آپ کو ایک نصیحت سمجھ دیں بردر آپ کی دل کے شیئر بہت ہے بات چیت بہت اچھا ہے پہنے کا سٹائل اچھا ہے آپ بہت سے ایونٹ میں شرکت کرتے نظر آ رہے ہیں جہاں پر لوگ آپ سے بات چیت کرنا چاہتے لیکن جب ہم ایونٹ میں شرکت کرتے ہیں شادی میٹنگ ہیں کھانے کی ایک روٹین خراب ہو جاتی ہے تو کوشش کی جگہ باسی اور باری کھانے سے رہیز کر بھول کر بھی اپنا کھانا جو اتار نہیں کرنا ڈائیٹ کے چکر مت ضرورت نہیں ہے کن ساری کے پاس چل جائیں سو دو سو روپے کی مل جائے گی پورا مہینہ نکل جائے گا ہر افتے ایک دفعہ جلانی ہے چار دفعہ آپ نے مہینے میں جلانی ہے تو بہترین ہو جائے گا کوئیلہ جلانا اس کو پر حرمت ڈالیں کے دھوہ دے گا دھوہ گھر کے اندر دھونی دیجئے گا اور وہ بہترین ہوگا جادو ٹونا اور نظر بہتر سب کو نکال کے باہر پھینک دے گا پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں جن سویت پوش لوگوں کی مدد کرے دیکھیں آپ کے مسکر کیسے ہال ہوتے اور یہ مت دیکھیں میرے پس کتنے پیسے مدد کرے خالق و ملک بہتر کرے گا سیاروں کے مجود کا حال ہے کہ غیر مت وقت دور پر آپ کے خرچ بھر بھی اثر پڑے گا آپ لگجیری آئیٹم خریدتے بھی نظر آ رہے ہیں لیکن اگر آپ بتا دو آپ کے گھر میں پہلے سے چیزیں مجود ہیں تو مت خرچہ کیجئے گا یہ پیسہ آپ کے بعد میں کام آئے گا ٹھیک ہے اس لئے توازم جو ہے وہ قائم کیجئے گا وائٹ کہتی رہتی ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا لانا اور کیا نہیں لانا آپ کی روحانیات بلند ہے یہ یاد رکھے گا روحانیات اس وقت بہت بلند ہے اپنے خالق سے اپنے مالک سے اپنے دل کے رشتے کو جھوڑے چاہے آپ کی شادی کا مسئلہ ہے چاہے آپ کی روزگار کا مسئلہ ہے چاہے آپ کی رب کو رازی کر اور رسک کی ٹینشن میں نہ پڑے راز رسک دے گا ٹھیک ہے کیریئر میں قسمت آپ کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آ رہی ہے سینئر افسران آپ کی تعریف کرتے نظر آ رہے ہیں وہ ہی پر کچھ لوگ آپ کی طرقی سے جیلس بھی ہیں خاصدین اور مدد چاہیے تو مت لیجی گا بزنس میں مدد چاہیے روزگار میں مدد چاہیے یہ شخص آپ کے فائدے میں نہیں ہے نظر آ رہا ہے اس وقت بڑا آپ کا مخلص بنا ہے یہ شخص آپ کے فائدے میں نہیں ہے سٹوارڈ کے لئے تھوڑی سی پریشانی ہے بیٹ جانے والوں کے لئے ڈیلے ہے تو اپنے رب سے تعلق مضبوط کی جگہ تو بہتر ہوگا ٹھیک ہے یہاں پر تھوڑا سا نہیں کافی ڈیلے نظر آ رہا محبت کرنے والوں سے بھی میں کہوں گا کہ آپ کی اس طرح احتیاط کیجئے گا یہ جو نومبر کا مہینہ ہے نومبر کا مہینہ ہے دوزار چوبیس کا اینڈ قریب ہے نومبر آپ کو تنگ کر سکتا ہے یاد رکھئے کہ جو سبر آپ کریں گے دسمبر میں آپ کو فائدہ دے گا اور یقین ہے آپ کو ڈبل کر کے یہ ریٹن کرے بہت اچھا تجربہ ثابت ہو گا سپاؤز کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں پارٹنر کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں ماں باپ کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ دوستوں کے